بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت ہی چھوٹے بچوں کے لئے بیبی فوڈ بنا رہے ہیں چھ ماہ کے بچوں کو یہ فوڈ آپ کھلا سکتے ہیں اور اس سے بڑے بچوں کو بھی ماہوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بچے پھال نہیں کھتے اس طرح آپ ٹوفیز اور کینڈیز کی جگہ بڑے بچوں کو بھی یہ کھلا یہ میں نے چار کے لے لیے ہیں تین چار ٹیبل سپون دہی ہے اس کو میں نے سٹینر میں ڈال کر سٹین کر لیا اور اس کا پانی نکال دیا ہے اور حسب زائقہ چینی ہے اگر آپ کا بیبی چینی پسند کرتا ہے تو آپ ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں اب میں کیلوں کو چوپر میں ڈال دوں کیلوں کو میں نے کٹ لیا ہے اب میں اسے چوپر میں ڈال دوں اور حسب زائقہ چینی اور اسے چوپ کرتے ہیں دہی کو میں تھوڑا سموڈ کر لیتی ہوں اور اسے یہ والی پیسٹ بھی ڈال دیتی کیلے کی پیسٹ اور اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھ لیں اس کی کنسسٹینسی اتنی تھک ہونی چاہیے آپ اگلا پروسس کرتے ہیں یہ میں نے بٹر پیپر لیا ہے اور یہ سٹیل کا ڈککن ہے اور ایسی ڈککن اور پریٹے گھر میں بے شمار مجود ہوتی ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس پر بیبی فوڈ لگاتے ہیں اس کے چھوٹ چھوٹے بسکٹ بنا کر میں نے ایک اور یہ بھی بنا لیا ہے تو اسی طرح میں پھر بناتی جاؤ گی یہ بیبی فوڈ میں نے بنا لی ہے کیونکہ کیلہ ہر وقت گھر میں مجود نہیں ہوتا کبھی درجنوں کے حساب سے آ جاتے ہیں اور کبھی کیلے کو تلاش کرنا پڑتا ہے آپ اسے بنائیں اور تین مہینے تک آسانی کے ساتھ اپنے بیبی کو کھلا سکتی ہیں اب میں اسے فریزر میں دو تین گھینٹوں کے لیے رکھنے کے لیے جا رہی ہوں دو تین گھینٹے ہو چکے ہیں اور یا بڑی اچھے طریقے سے جام چکے ہیں اب میں ان کو بول میں نکالتی ہوں آپ اسے ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں یا پلاسٹک بیگ میں جب بھی ضرورت ہو بیبی کے لیے دو چار نکال لے اور اپنی ضرورت پوری کر لی اسی طرح اسی طرح یہ بھی ہیں آج کل گرمی بڑی شدید ہے ساتھ کے ساتھ پیگر رہے ہیں اس کو ویسی ہے ایسی پکڑیں تو بڑی جلدی یہ نرم ہو جاتے ہیں تو لی دیئے چھوٹے بچوں کے لیے آئس کریم بسکٹ تیار ہیں اگر ریسی پی پسند آئے اور انٹرسٹنگ لگے تو لائک کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ